جنگل میں ایک سامپ اپنے زہر کی تعریف کر رہا تھا کہ میرا دسہ پانی بھی نہیں مانگتا پاس بیٹھ کر مینڈک اس کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا کہ لوگ تیرے در سے مرتے ہیں تیرے زہر سے نہیں دونوں کی بحث مقابلے میں بدل گئی اب یہ تیہ ہوا کہ کسی انسان کو سامپ چھپ کر کٹے گا اور مینڈک فدک کر سامنے آئے گا اور دوسرا یہ کہ ایک انسان کو مینڈک کٹے گا اور سامپ فدک کر سامنے آ جائے گا تب ہی اتنے میں ایک رہاگیر آتا دکھائی دیا اس کو سامپ نے چھپ کے کٹا اور ٹانگوں کے بیچ سے مینڈک فدک کے نکلا رہاگیر مینڈک دیکھ کے زکھم کو کھوجاتے ہوئے چلا گیا یہ سوچ کر کہ مینڈک ہی تو ہے اور کچھ ہوا نہیں ہوگا اب دوسرے رہاگیر کو مینڈک نے چھپ کے کٹا اور سامپ فن فیلا کر سامنے آ گیا وہے رہاگیر دہشت کے مارے زمین پر گر گیا اور اس نے وہیں دم توڑ دیا اسی طرح دنیا میں ہر روز ہزاروں حسان مرتے ہیں جن کو الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں کتنے تو بغیر بیماری کے ہی مر جاتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ دوسری موت کے مقابلے کرونا سے مرنے والوں کی سنکھیا بہت ہی کم ہیں دوستو مہربانی کر کے سوشل میڈیا پر دہشت و مایوسی نہ فیلائیں موت ایک سچ ہے ہر حال میں آنی ہے لیکن سافدھانی آوشک ہے یعنی کی پریکوشن ڈر کو کھج سے دور رکھیں ڈر اور نراشہ سے انسان ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کا کسی بھی بیماری سے لڑنا آسان نہیں کرونا سے بہت سے لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں موت اس کی آتی ہے جس کے زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوتے ہیں ڈر کو دماغ میں بٹھا کر موت سے پہلے اپنی زندگی کو موت سے بتر نہ کریں جینے کی چاہت اپنے آپ میں پیدا کریں گے تو کوئی مشکل کوئی پریشانی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی بس لاپرواہی نہ کریں اور آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ پوری دنیا میں کرونا کے کتنے کیس آ چکے ہیں کتنے لوگ اس سے ٹھیک ہوئے ہیں اور کتنے ہی لوگ اس سے مر بھی چکے ہیں جب تک ہمارے پاس اس مہاماری کی ویکسین نہیں آ جاتی تب تک ہمیں پوزیٹیو رہنا ہوگا ہمیں یہ سوشل میڈیا پر فیلائے ہوئے افواؤں سے دور رہنا ہوگا اور اگر ہمارے اندر زندگی جینے کی چاہا ہے اگر ہم پوزیٹیو ہیں تو ہم اس مہاماری سے بچ سکتے ہیں بس لاپروہ ہی نہ کریں دھنیواد اگر آپ کو یہ ہریانہ نیوز کی ریپورٹ اچھی لگی ہو تو سبسکرائب بٹن پریس کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری کوئی بھی نوٹیفیکیشن آپ مص نہ کریں